سورج کی شوائیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سے بادل ان شوائوں کو روک دیتے ہیں اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی ہوں نماز انہیں روک دیتی ہیں بہت سے رشتے ہتم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا اللہ تک پہنجنے کیلئے خود نہیں مرنا ہوتا صرف ہوائشات کو مارنا ہوتا ہے ماں کی گوز سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا تم ان سرطراتوں میں جب اپنا گرم بستر چوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لڑ لی عبادت تحجد کیلئے کڑے ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ پرماتا ہے جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بروسہ رکھو بے شک اللہ بروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے اپنے دشمن کو ہزار موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھ اور کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکھ کے ڈونتا ہے خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو کسی اور سے نہیں اقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے باتیں تب تک سمجھ نہیں آدھی جب تک خود پر نہ گزرے خاموش یہ کو بھی سنا کرے یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہیں چبلوسوں اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا سنا ہے تعریفوں کے پھل کی نیچے مطلب کی ندی بہتی ہیں اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے وغیر آپ کی تعلیم آپ کے دماغ پر بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں چاہے وہ تعلیم دین کی ہو یا دنیا کی اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی مگر اس سے ہر چیز کو حرید جا سکتا ہے اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ لوگ مجھے عزت دیں اخترام کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو چاہیے دوسروں کو عزت دیں تاکہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکو جب روٹی مزدور کی مزدوری سے مہنگی ہو جائے تو تین چیزیں سستی ہو جاتی ہیں عورت کی عزت مرد کی غیرت اور انسان کا خون جب تُن نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا خندہ اخلاق گناہوں کو اس طرح بگلا دیتا ہے جس طرح پانی برب کو بگلا دیتا ہے اور گرے اخلاق انسان کے عمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکر شہد کو بگاڑ دیتا ہے